اسلام علیکم حافظ محمد عمران سموہ ٹی وی پر زور کا جوڑ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے کل پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے چیرمن زکا شرف نے اپنے عہدے سے استیفہ دیا اب پاکستان کرکٹ بورڈ کیا نئی مینجمنٹ کمیٹی کوئی حکومت کی طرف سے بنائی جاتی ہے کیا کوئی ایک نیا سیٹ اپ لائے جاتا ہے کیونکہ اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو زکا شرف صاحب مستعفی ہو چکے ہیں نئی کمیٹی کی طرف جائیں گے یا اسی کمیٹی میں سے کسی کو چیرمن مینجمنٹ کمیٹی بنایا جائے گا یا کوئی ایک اور شخص پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کا چیرمن بنے گا اور پھر پاکستان کرکٹ بورڈ آگے چلے گا لیکن یہ جو عدم استحکام کی صورتحال ہے پاکستان کرکٹ میں بالخصوص گدشتہ ایک برس سے اس میں پاکستان کے کرکٹ کو کافی نقصان پہنچایا اس سیشن میں ہم بات کریں گے اس حوالے سے پھر ساتھ ہی ساتھ سانیہ مرزا اور شعب ملک کی شادی کے حوالے سے بھی خبریں آپ کو پتا ہے کہ شعب ملک صاحب نے سنا سے شادی کی ہے اور اس پر سانیہ مرزا کے والد کا بھی بیان آیا ہے سرفراز احمد کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ وہ شاید پاکستان سے باہر پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں اس پر بھی تردید آ رہی ہے یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی خرافکار کردگی کے ساتھ کچھ یہ والی خبریں بھی کرکٹ کے حلقوں میں زیر بحث ہیں لیکن پاکستان کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو کیسے چلایا جائے زکاہ شف صاحب کا جو دور تھا یہ کیسے یاد رکھا جائے گا اس دوران پاکستان نے ورلڈ کپ بھی کھیلا اور اسی دوران پاکستان نے اس شکب بھی کھیلا دونوں ٹورنمنٹس میں پاکستان کی کارکردگی خاصی خراب رہی پھر آسٹریلیا کا ٹور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامی معاملات پاکستان کرکٹ کے رہے ہیں وہ بہت زیادہ تنقید کی زد میں رہے ہیں زکاہ صاحب کے ذاتی حیثیت میں کیے گئے فیصلے اور مینجمنٹ کمیٹی کے ایک رکن کی طرف سے ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے شاید عامریت قائم کر رکھی ہے بعد میں وہ رکن مینجمنٹ کمیٹی وہ ان کے بہت چہیتے ہو گئے اور اس پر بھی بات رہے گی کہ ایسی تبدیلی کیوں آگئی یکا یک اور یہ کیسے آگئی لیکن مجموعی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کرکٹ مشکلات میں ہے پاکستان کرکٹ مسائل کا شکار ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں کرکٹ بورٹ کی سطح پر مسلسل آنے والی تبدیلیاں حالہ سطح پر ان سے کھلاڑی بھی متاثر ہوتے ہیں ایک چیرمن کسی اور کو کوچ لگاتا ہے دوسرا چیرمن آتا ہے وہ کسی اور کوچنگ سٹاف کے حوالے پاکستان کی ٹیم کو کر دیتا ہے اور اسی حالات میں چلتے چلتے کپتان تبدیل ہو جاتے ہیں کوچز تبدیل ہوتے ہیں کھلاڑی تبدیل ہوتے ہیں سیلیکشن کمیٹی تبدیل ہوتی ہے کہ سوچنے کا انداز بدلتا ہے تو یہ سارے کے سارے جو عوامل ہیں یہ براہ راست پاکستان ٹیم کے لیے ان کی کارکردگی پر کھلاڑیوں کی ذاتی حیثیت میں بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو مجموعی طور پر بھی دیکھتے ہیں تو پاکستان ٹیم کی کارکردگی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی یہ جو کھلاڑی ہیں اس سے بہتر کھیل پیش کرنے کے صلاحیت رکھتے ہیں لیکن وہ ناکام ہو رہے ہیں اپنی پوٹنشل پر بھی کھیلنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں پاکستان سوپر لیگ کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل سامنے آتے رہے ہیں مشکلات کا شکار دکھائی اس حوالے سے دیکھئیوں کہ جو بڑے معاہدے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرنا تھے اس میں کہیں نہ کہیں رکافٹیں نظر آئیں سب موضوعات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں سینئر سپورٹس جنللس عبدالماجد بھٹی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بھٹی صاحب السلام علیکم جی وآلیکم السلام حافظ عبنال صاحب بہت شکریہ آپ نے بہت شکریہ آپ کا بھٹی صاحب زکاہ صاحب تو چلے گئے ہیں تو چلے گئے ہیں آ کون رہا ہے دیکھیں مجھے سوشل میڈیا پر مختلف نام بھی پڑھ رہا ہوں سوشل میڈیا پڑھ رہی ہے میں آپ کو پرانی بات بتا دوں کہ جب پیلیویین کا دور نہیں تھا آپ کو بتا ہے ہم اور پرانے اخبارات کے دور کے لوگ ہیں تو اکثر جب کوئی سیلیکشن کمیٹی چینج ہوتی تھی جو نئی سیلیکشن کمیٹی کے بارے میں جب کیا سارائیاں ہوتی تھی تو بہت بڑے بڑے نام جن کے نام اگر آپ ٹی وی پہ لے لیں تو شاید لوگ مانیں گے نہیں وہ کہتے تھے نئی سیلیکشن کمیٹی بننے والی ہے کیا سارائی ہیں تو ہمارا نام بھی ڈال دیجئے گا تو وہ نام پڑھ کے مجھے ہاتھی بھی ہمارا بھی نام ڈال دیجئے گا یہ اخبار کے دنوں کی اخبار کے دنوں کی سوغات ہے ویسے تو وہ چیز کہل رہی ہے لیکن میرا خال میں جو میں نے پی سی بی کا کونسٹوٹیشن پڑھا ہے حالانکہ کچھ لوگوں نے اسے بی سے اگری بھی کیا کہ اگر عبوری مدد کے لیے پرائم نیسٹر چاہیں چونکہ پرائم نیسٹر چیئرمن بھی ہے تو شاہ خانور جو پی سی بی کے چیف الیکشن کمیسٹر ہے ان کو نگران پی سی بی چیئرمن بنا دے عبوری مدد کے لیے اور وہ اپنی نگرانی میں مہینے ٹیر کے اندر الیکشن کروا کے اس کو ساری ذمہ داری ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آرہا لیکن میرا خیال میں اب جو بھی ہو ایک ایم سی کا چاہے چیئرمن کچھ ہفتوں کے لیے لیکن اب پی سی بی میں دیموکریٹک سیٹ اپ آنا چاہیے یہ کتنے افتوس کی بات ہے کہ ہم ملک میں الیکشن کی بات کر رہے ہیں دیموکریٹک سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں آج فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں لیکن ہمارے ملک کا جو کرکٹ بورڈ ہے جو سب سے بڑا ہمارا کھیل ہے اس میں آج تر کوئی دیموکریٹک سیٹ اپ نہیں ہے پچھلے کئی مہینوں سے دیڑ پرانے دو سال ہو گئے اسی طرح ایم سی میں کبھی ایک صاحب آ رہے ہیں اور پھر جو ہم کومیڈیا ایرلز ہو رہی ہیں وہ بھی پھر پاکستان کرکٹ کو بھی اس لیے نقصان ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے فیصلے کر دی ہے جس سے وہ تباہی کی طرف چلی گئے کہیں نجم سیٹھی صاحب دوبارہ تو نہیں آ رہے ہیں دیکھیں یقینی طور پر ان کی کوشش تو ہوگی لیکن جو لوگ ماضی میں نجم سیٹھی صاحب کو لے کر آئے تھے اب اس کی پرائیڈیٹیز کیا ہے شیاست میں تو آپ کو بتانا ہے کہ گرگر کی طرح رنگ بدلتا ہے پاکستان ہی تو آج مجھے تو اس وقت جو میں الیکشن میں میرا جو انٹرس تھا میں نے کہا ذرا میں یہ دیکھ لوں کہ جبنو محسن صاحبہ جو ہے وہ بھی کہیں پر ان کا نام ہے تو مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا جو میں نے پنجاب اسیملی کی مختلف سیٹے نے کی جب آپ زیادہ باخبر ہیں اگر آپ نے دیکھا ہوا تو بتا دیئے گا تو خلال تو کیمپین ضرور کے لئے چل رہی ہے جو ان کے لوگ ہیں ان کے خواہش بھی ہے لیکن سیٹی صاحب میرا خان اچھے ایڈمسٹریٹر سے ایسے لوگوں کو پاکستان کرکن میں اگر فائدہ پہنچا سکتے تو آنا چاہیے لیکن یہ پچھلے چھے مہینے میں ہوا یہ تو میرا خان میں اب دیکھیں نا جس طرح ہم نظرین سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے مہار جیس تو خیل کا احصہ ہے لیکن ہماری اتنی بوری ٹیم نہیں تھی جتنی ہم نے پرفارمس دیئے بوری ٹھیک ہے اچھا بٹی صاحب یہ زکا صاحب کا جو دور گزرا ہے چھ ماہ کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ زیادہ خراب چیزیں ہوئی ہیں میرا خان میں زکا صاحب نے جن لوگوں پر ٹرسٹ کیا نا ان لوگوں نے ان کو لیڈ ڈاؤن کیا پھر وہ جن لوگوں کو انہوں نے میڈیا میں کنگ میکر سمجھ کے ان لوگوں پر مرمانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی میرا خان میں کوئی بہت اچھا دور نہیں پاکستان ٹیم آپ اسیا کپ لے لیں پاکستان فائنل میں نہیں پہنچا ورل کپ پاکستان سمی فائنل میں نہیں پہنچا اور سیلیا کے خلاف ہم ہمیشہ کی طرح وائٹ بہنش ہو گئے نیوزلینڈ میں ہمیں کچھ توقع کی کہ شاید ہم نیوزلینڈ میں پچھلے سال ایک ٹی ٹوانٹی ٹورنمنٹ جیت کے آئے تھے لیکن پھر جس طرح کے فیصلے ہوئے بابر آزم کو جس طرح ایومیلیٹ کیا گیا دے ہیں حافظہم جو کل اگر آپ وہ کلپ دکھا سکے کل جو محمد رزوان نے پریس کانفرنس کر کے اوپننگ جوڑی کے بارے میں بات کہی ہے تو پاکستان کے نائب کپسان خود ہی ادم اعتماد کا اظہار کر رہا ہے دل جب جڑے نہ ہوں دل جڑے نہ ہوں اور جب زبردستی آپ اپنے فیصلے مطلب کریں ٹھیک ہے ہمیں ٹیل فون لائن پر جوائن کیا جی سینئر سپورٹس جنرلس سپورٹس آنکر جناب مرزا اقبال بیک صاحب نے بیک صاحب آپ نے سنی ہے عبدالماجد بھٹی صاحب کی آپ کو لگتا ہے کہ واقعی زکا عشب صاحب کا جو دور تھا اس میں پاکستان کی کرکٹ کو خاصا نقصان ہوا ہے اور کھلاڑیوں کے ساتھ بھی نامناسب رویہ اختیار کیا گیا جن لوگوں پر اعتماد انہوں نے کیا وہ ان کو خاصا ان کی جن لوگوں پر انہوں نے اعتماد کیا ان کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچا اور ان کے فیصلوں سے مجموعی طور پر پاکستان کی کرکٹ کو نقصان ہوا کرنے میں ایک عرصہ لگے گا زکا صاحب کے بارے میں یہی تھا کہ جب وہ آئے تھے ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا میں ان کا بڑا سپورٹر تھا دوہ دار بارہ تیرہ میں جب چیئرمن رہے ایسی صورتحال نہیں تھی لیکن اب دور بدل چکا ہے جب وہ دس گیارہ سال کے بعد واپس آئے پی سی بی کی منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن کی حیثیت سے تو انہوں نے جس طرح کے فیصلے کیے لوگ کہتے ہیں کہ زکا صاحب فیصلے نہیں کر رہے تھے ان کے صاحب داد خان محمد اشب فیصل کر رہے تھے جس کی وجہ نے سیتی صاحب کو ناقابل کلافی نقصان پہنچا اور یہی حال زکا اشب کر رہا ہواب اپنے جماغ سے کام نہیں کریں گے دوسروں کی اور پھر ان کے پاس ارگر ایک ایسا خوشامت پرس لوگوں پر تولہ جبا ہو گیا کہ جس نے ان کو ایسا بنا دیا کہ آپ بادشاہ سلامت ہے آپ جو کریں گے بالکل صحیح ہوگا حالانکہ ان لوگوں نے وہ لیٹر ہی رکھا تھا جس میں انہوں نے کہا گیا تھا کہ آپ دے ٹو دے افیل دیکھیں گے جب پاس جولائ جولائے کو لیٹر ہی شو ہوا تھا اور ساتھ جولائے کو زکا صاحب نے چارج سمالا تھا اور ان کی جو تصریح اپلوڈ کی تھی اس میں خالی کاغت سامنے رکھا ہوا بیٹھے ہوئے دفتر میں تو اس کے مطابق ان کے جو مشیر تھے جو لوگ تھے وہ بجائز کے کہ ان کو صحیح سمت میں جانے کا مشورہ دیتے ہیں امراض انہوں نے ان کو اس طرح سے بھول بلائیوں میں گما دیا اور یہ بھی ان بھول بلائیوں میں ایسے گم ہو گئے کہ باہر ہی نہیں نکل سکے جس کا خمیادہ انہوں نے ب فواد نے بلایا بیدو صوبائی رابطے کے وفاقی وزیر نے وہ خود بھی کرکٹر رہے ہیں فواد حسن فواد راول پیٹی کرکٹر تھے جب انہوں نے ان کو سمجھایا گیا آپ کو جو ہم نے کہا تھا آپ کس کپیسٹی میں یہ منیجمنٹ کمیٹی کا اجلاد بلا کر گورننگ بورٹ بنانے جا رہے تھے تی ٹین لیگ کے لیے تو بڑا ان کو گرل کیا گیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہاتھ پاؤں مارے کیونکہ سترہ جنوری کو ان کو بلائی گیا تھا ان کو اٹھارہ جنوری کا پورا دن ملا جس میں دکاشر صاحب نے ہاتھ پاؤں مارے کے کسی طریقے سے کوئی راہ نکل آئے لیکن نہیں دکھر سکی اور پھر انہوں نے انیس جنوری کو اجلاد بلا کر رضائن کر دیا تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کرکٹ کا علمیہ ہے کہ ایک آدمی ان پر کوئی کرپشن کا عظام نہیں لیکن جو انہوں نے لوگوں کو نوازا ہے اگر اس کی تحقیقات شروع کی جائے تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس بیٹی گھنڈا میں ہاتھ دھولی ہیں امران یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم ب بٹی صاحب یہ جو آپ بات کر رہے تھے رزوان والی کہ جو انہوں نے اپنی اپننگ پارٹنرشپ کے حوالے سے بات کی ہے میش کی بعد پریس کانفرنس آپ کریں اور آپ یہ کہیں کہ دل جڑے نہ ہو اور آپ یہ کہیں کہ جب آپ عوام کی پسندیدہ جوڑی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کسی اور طرف اشارہ کر رہی ہیں لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کھیل سے ہٹ کے جو معاملات ہیں ان کا زیادہ اثر نظر آتا ہے بلکل جب کھلاریوں کو آپ زبردستی جس طرح جانوروں کو ہاں کا جاتا اس طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کھلاری آپ کو پتا ہے کہ جہاں اس کو موقع ملتا ہے اس کے پاس تو پھر بہت سارے بہت سارے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے تو محمد رضوان میرے حال میں اسی ایک موقع کا انتظار میں تھے حالانکہ کسی نے محمد رضوان سے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی آپ نے 63 گھنڈے کھیلی دس آشارہ تین اوبرد میں نوے رنز کیا آپ کی پرفارمنس سے انصاف تھا لیکن وہ اپنی اس پرفارمنس میں بولنے کے بجائے وہ اپنی جوٹی پر بول کے چلے گئے جب انڈویجنز ہمارے ہاں سرونگ ہو اور ادارہ کمزور ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ بھئی اس کذافی سٹیڈیم اور فیروسپور لوگ کے پانی کی تاثیر ایسی ہیں کہ اس لال انڈوں کی بلڈنگ جو بندر چہرے جاتا ہے وہ پھر سمجھ جائے کہ باقی سب دیکھوں میں سب کچھ اس بلڈنگ کے اندر جو کر رہے ہیں وہ اکلے کل ہیں تو مرا خل میں ایسا نہیں تھا جو انہوں نے غلط فرسلی کی ہے آج پاکستان کو ان کا خمیادہ بھگتنا پڑھ رہا اور میں آپ کو بڑی ایک انٹرسنگ چیز بتا دوں آپ بھی بہت با خبر ہیں مرزا اکبال بیگ تو ہمارے بھائی ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ ہم ان کو ایم آئی بی نیٹ ورک کے لیے شورت دیتے ہیں کہ ان کا نیٹ ورک تو بہت ہم سے اور آپ سے بہت زیادہ وسیع ہے کہ محمد حفیظ کا پچھلے مہینے کے آوائل میں پی سی بی کے ساتھ کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا یہ جو اکبال بیگ ابھی بات کر رہے تھے منسٹر نے جو لکھ کے دیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس کے بعد محمد حفیظ کا کانٹریکٹ رنیو نہیں ہوتا تھا تو پچھلے پانچ ہفتے سے محمد حفیظ بغیر کسی معاہدے کے پی سی بی کے ساتھ منسلک ہے تو اب آپ دیکھیں نا انہوں نے ستر اسی اپوائنٹمنٹس کیے سنائے کہ ان کی بھی اب کوئی کانونی حیثیت نہیں ہے تو محمد حفیظ بہا بیاد بہت سارے ڈائریکٹرز اور بہت سارے ملازمین ان کا مستقبل کیا ہے وہ اب کوئی بھی نہیں بولا تو میرا خواہل میں یہ وہ باب رقم ہو گیا جس کے بارے میں میں اور آپ یا اکبال بیگ کچھ بھی کہلیں اسی جو ہے اب اس کو اسی طرح یاد رکھیں بیگ صاحب یہ جو محمد رزوان والا پہلو ہے میچ کے بعد جو انہوں نے گفتگو کی ہے اور جس طرح سے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انفرادی حیثیت میں لوگ مضبوط ہو رہے ہیں اور ادارہ کمزور ہو تو اس قسم کی چیزیں آتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کھلاڑیوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں زیادہ سختی ہوئی ہے یا خود یہی کھلاڑی جب زیادہ طاقت میں تھے تو یہ بھی کسی کو نہیں سمجھتے تھے یہ بھی اپنی مرضی کے مطابق ٹیم کو چلاتے تھے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ عوامی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش ہے کارکردگی اپنی پر بات کرنے کے بجائے لوگوں کی کارکردگی پر سوال اٹھایا جا رہا ہے میں عبد الماجد بٹی جیس طرح بتا رہے تھے کہ ہمدردی لینے کے لیے کہ آپ ساٹھ گیندوں پر نوے رنس کریں گے ٹیم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ایک سوٹھامن رنس ٹیم نے بنایا اور آپ وہاں آکر سیاری طور پر بیان دے رہے ہیں بٹا کے چلنے تو اس سے پاکستان کرکردگی کا نقصام نہیں ہے اور یہ جو ماجد بٹی کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں حپیز کو ایک سال کا کانٹریک دینے کی بھرپور تیاری تھی منیجمنٹ کمیٹی کے اجلاس میں جہاں سے اپروول لینے تھی لیکن وہ اجلاس جو ہے وہ قصہ پاری نہ بن گیا اپروول نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے زکاہ صاحب کو جانا پنا باقی میں حپیز بغیر کانٹریک کے کیونکہ انہوں نے ان کو کہا تھا کہ جب واپس آئیں گے اس کے نیزلینڈ کے دورے سے تو چار فروری سے پہلے پہلے ہم آپ کو کانٹریک دیں گے اور انہوں نے پہلے تو بہت بڑی دیمان کی تھی محمد اپیز نے امران اور پھر اس کے بعد کٹ ہوتے ہوتے آئی ہے پھر آپ کے پرگرام میں اگر ہم تنخواہوں کا ذکر کریں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ تنخواہوں سے کیا اطراز ہے پرفارمنس بھی تو دیں بھائی آپ ایک کروڑ کا مہینہ لے لیکن آپ کی کارکردگی آپ وہاں پر پرنسپل بنے ہوئے تھے اسکول کے لڑکوں کو جس طریقے سے ٹریٹ کر رہے تھے محمد اپیز میرے پاس تو بڑی اطلاعات ہے تو اوپر سے جو ہے دیگر جو پلئر سے سینئر جس طرح آئی آئی ایل ٹی ٹوینٹی کے لیے کچھ کو کانٹریک دیا پھر بنگلہ دیش پریمیر لیگ کے لیے کانٹریک جو تھا وہ اب بلکل ایک جیسے کہنے چاہیے کہ مشکل صورتحال سے تھا باپر آزم وغیرہ رزوان پھر ان کو دیا تو یہ تو ریفلیکٹ ہو رہا تھا نا امران کہ یہ تو پتا چلنا تھا رزوان کی باتوں سے کہ خوش نہیں ہے لیکن کھلاڑی کو کھلاڑی کو صرف اپنے کھیل پر توجہ دینی چاہیے زکا شب کے دور میں یہ علمی ہے بہت نفیس آدمی ہے میں صرف کہوں گا لیکن انہوں نے ٹکٹ کو صحیح طریقے سے نہیں چلایا جس کی وجہ سے ہم ان کے کام پر تنقید کر رہے ہیں زکا شب کی ذات پر کوئی تنقید نہیں کر رہا لیکن جو انہوں نے کام کیے وہ کام پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں سیاہ حروف سے لکھے جائیں گے سیاہ حروف سے لکھے جائیں گے عبد الماجد بھٹی صاحب یہ سرفراز احمد کی حوالے سے بھی ایک آج افواہ گردش کر رہی تھی کہ شاید وہ بھی ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ چھوٹیاں منانے کے لئے گئے ہوئے ہیں حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں حافظ صاحب ابھی جب پہلی بر آپ کے کوارڈینیٹر میں مجھے فون ملائے اور میں نے فون اٹینڈ نہیں کیا تو میں سرفراز سے ہی بات کر رہا تھا مجھے پتا ہے پچھلے اس کٹڑے کو آج سے پہلے سرفراز سے بھائی کا کراچی میں ولیمہ تھا میں نے اس میں بھی شردت کی تھی ہمارے بہت سار میڈیا کے دوستے تو پچھلی اتوار کو بلکہ پیر کے الگ صبح وہ کراچی سے لندن اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ جائے بیٹی کے لئے سرفراز احمد جو ہے وہ شفت میں ہو رہے ہیں چونکہ برادریں مستوطی رہتے ہیں بریس کے پاس فہد ان کا نام ہے تو یہ سینلی ان کے ساتھ رہنے کے لئے گئی ہے ان کی کوشش ہے کہ اگر کوئی اجازت مل جائے لندے نیزے کی تو بچوں کو ایڈمیشن دلوانا چاہتے ہیں لیکن پاکستان چھوڑنے کا یا دلبرداشتہ ہونے کا دلبرداشتہ کس بات پر ہوں گے ابھی تو اوسریلیا کا چیز ساتھ ٹور کر کے آئیں سینٹرل کانٹریکٹ میں چالیس تالیس لکھر پر ان کو مہینے کے دلیں پی ایسے ہوں گے کوئیٹا گلیڈیٹرز کی طرف سے ان کو کپدان عمیدہ بنایا گیا ہے تو کس بات پر وہ دلبرداشتہ ہوں گے میرے حال میں ایڈمیڈیا کے دوست تھوڑی سی بات کو رائی کا پہاڑ برا دیتے ہیں تو سرفراز میں بھی یہی کہا کہ بھئی میں پاکستان کی چھوڑوں گا میری والدہ پاکستان میں میرے بہن بھائی پاکستان میں تو میں ابھی میری پرکیز باتی ہے مجھے سرگوک کیا جا رہا ہے ظاہر ہے اس وقت رضوان کی پرفارمنس ایسی ہے کہ سرفراز وائٹ بال کی ٹیم میں نہیں آسکتے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ حسیل اللہ ٹیم کے ساتھ ہیں صاحب زادہ فران ہے آزم خان ہے محمد حریص باہو ہیں تو سرفراز وائٹ بال ٹیم میں تو فیلال کوالیفائی نہیں کرتے تو میرے خلال میں یہ باتیں مناسب نہیں ہیں نہ ان میں کوئی حقیقت ہے کہ دلبرداشتہ ہو پاکستان چھوڑ کوئی آنکھ ہون رہا ہے کیا واقعی دوبارہ سیٹی صاحب بھی آ سکتے ہیں مشکل لگ رہا ہے مجھے نظم سیٹی صاحب کا میرے اپنے قریبی ذرائع بتاتے ہیں کہ سیٹی صاحب آپ دلچسپی نہیں رکھتے کسی اور بڑے عوضے پر آنا چاہتے ہیں مشکل لگ رہا ہے ابھی الیکشن آٹھ فروری کو اس کے بعد لیکن فیلال آریف سعید صاحب کا نام چلنا ہے جو پہلے بھی مصطفی رمدے صاحب کا نام بھی ہے مصطفی رمدے جسسس ریٹائر خلیل رحمان رمدے کے صاحبزادے ہیں بڑے پڑے لکھے ہیں تو اب لائر بھی ہیں سپریم کورٹ کے تو ابھی فیلال تو شاہ خاور صاحب میں جو چارج لیا ہے تو وہ دیکھ رہے کہ کیا حالات کیا ہوتے ہیں پھر میرے خیال میں چار فروری تک ان کا ٹینئر ہے کیا عملے الیکشن کا انتظار کرتے ہیں آٹھ فروری کے بعد بناتے ہیں تو ابھی بہت ساری چیزیں لیکن دو نام فیلال گردش کر رہے ہیں عارف سعید صاحب کا اور اس کے علاوہ مصطفی رمدے صاحب کا حجر میری آواز آرہی ہے جی جی سن رہا ہوں سن رہا ہوں میں ایک راک کو ایک ہمارے دوست ہیں بہت ہی باخبر ہیں کرکٹنگ حلقوں میں ان سے میری بات ہو رہی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ سیٹی صاحب کرکٹ بورڈ میں آرہے ہیں لیکن کرکٹ بورڈ میں ایسے چیرمن نہیں آرہے ہیں پی ایسل پی ایسل پی ایسل پی ایسل کے معاملات کو سنبھا لیں گے ایک سننے میں یہ آرہا ہے بلکل کہ پی ایسل یا پھر وہ دوبارہ جو ہے نا کیا اس کو کہتے ہیں جیسے شریار صاحب کے دور میں تھے چیرمن ایگزیکٹیو کمیٹی ایسا یہ نا ہے بھٹی صاحب جی جی پی ایسل کے چانسز زیادہ ہیں کہ پی ایسل کے معاملات بلکل پی سی بی سے الگ ہو جائیں گے جسنا ایڈیا میں آئی پی آل وغارہ کا بلکل الگ معاملات ہیں اندر دامریلہ پی سی بی ہوتا ہے لیکن اس کے معاملات بلکل الگ ہوتے تو سیٹی صاحب شاید اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے کہ پی ایسل کو سمال لیں اور اس میں زیادہ ٹائم کی بھی ضرورت نہیں ہوتی وہ اپنے جو دیگر ٹیلیوین اور جنللزم سے ریلیٹڈ کام ہیں وہ بھی دیکھ سکیں گے تو یہ اطلاعات ہے لیکن جو آرکھ سعید صاحب کا میں نے بھی سوشل میڈیا پر نام پڑھا لیکن آرکھ سعید صاحب کا جو خاندار ہے وہ تو اگر میں غلط نہیں کہہ رہا وہ تو پاکستان پیپل پارٹی کے زیادہ قریب ہے ایسا یہ ایک پیپل پارٹی والے کو ہٹا کے دوسرے کو لانا یہ تھوڑا مشکل نظر آرہا مجھے باقی بالکل بس طرح میں نے بتایا ہم سے زیادہ بات پڑھا یہ پیپل پارٹی والے نے امران نخصان پہنچایا بہت مطلب اس سے ان کی ساکھ متاثر ہوئی آپ دیکھیں ورنہ زکا صاحب نے ہاتھ پاؤں تو مارے سے انہوں نے اپروچ بھی کیا ہوگا تو غالباً کیونکہ انہوں نے اس طرح کے کام کیے سے کہ جس کی وجہ سے ان پر سے ہاتھ ہٹا لیا گیا مجھے تو میرے پاس یہ اطلاع یہی ہے کہ ہاتھ ہٹا لیا گیا تو آپ کو پتہ ہے پی ایس ایل سونے کی چڑھیا ہے اور سیڈی صاحب کے پاس بھی ایک چڑھیا ہے تو مجھے تو لگ یہی رہا ہے کہ اگر وہ آئے پی ایس ایل میں تو پی ایس ایل کے معاملات کو دیکھیں گے اور وہ خود آپ اس میں پڑھنا نہیں چاہرے مجھے جو پتہ جلائے کہ وہ سکاچہ صاحب کو چٹ کرا کر بہت زیادہ خوش ہے اور بڑے مقمئن ہیں وہ شفقت والا ہاتھ اٹھا لیا ٹھیک ہے آپ کا بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ اقبال بیک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ انہوں نے اپنا وقت دیا اور گفتگو سنی ہے ناظرین اکرام آپ نے پاکستانی چیکٹ سے ایک دھائیوں سے یہ بھٹی صاحب اور بیک صاحب کور کر رہے ہیں اور آپ نے سنا کہ زکاہ اشرف صاحب کا جو دور ہے اس کو کس انداز میں یاد کیا گیا ہے اس وقت پاکستان ٹھیکٹ بورٹ کے جو سابق الیکشن کمیشنر ہیں احمد شہداد فاروق رانہ صاحب ان سے ہم جانتے ہیں کہ آئین کیا کہتا ہے قانون کیا کہتا ہے کیا کوئی ایک نئی مینجمنٹ کمیٹی پاکستان ٹھیکٹ بورٹ کے لیے بنای جائے گی کیا جو اس وقت کے الیکشن کمیشنر ہیں شاہ خاور یہ اموری مدت کے لیے آئین میں اس کی اجازت ہے کہ وہ الیکشن کمیشنر کی حیثیت سے پاکستان ٹھیکٹ بورٹ کے چیمن اموری مدت کے لیے اس حیثیت سے بھی کام کر سکتے ہیں یا پھر ایک نئی مینجمنٹ کمیٹی ہی اس کا حل ہے اور اگر نئی مینجمنٹ کمیٹی بنائی جاتی ہے تو اس میں کس کس قسم کی رکاوٹیں ہیں جو اس کے لیے آ سکتی ہیں کیا روز مردہ کی بنیاد پر انہیں کام کرنے کی اجازت ملے حکومت کی طرف سے یا پھر انہیں اگزیکٹیو پاورس ملے گی کیونکہ دو آرٹیکل ہیں پاکستان کمیٹ بورٹ کے آئین کے آرٹیکل 38 اور آرٹیکل 48 یعنی کہ 48 یہ دونوں جو آرٹیکل ہیں یہ اس میں تفصیل بیان کرتے ہیں یا تشریح کرتے ہیں کہ اگزیکٹیو پاورس ملنی چاہیے مینجمنٹ کمیٹی کو تو ایک آرٹیکل لگے گا یا آپ روز مرہ کی بنیاد کے اوپر اگر آپ نے معاملات کو چلانا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے تو وہ آپ کو ایک دوسرا آرٹیکل ہے تو یہ دو آرٹیکل ہیں تو احمد شہداد فاروق رانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے رانہ صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام رانہ صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ یہ بتائیے گا کہ اب زکاہ شرف صاحب کے سطیفے کے بعد آئین کیا کہتا ہے جو الیکشن کمیشنر ہیں وہ عبوری مدت کے لیے چیئر من کا عہدہ سنبھال سکتے ہیں یا پھر حل ایک نئی مینجمنٹ کمیٹی ہے دیکھیں اس وقت جو زکاہ شرف صاحب کی جو مینجنگ کمیٹی تھی وہ آرٹیکل فارٹی ایٹ کے تحت تھی ٹھیک ہے فارٹی ایٹ میں ایم سی کا رول ڈیفائن نہیں کیا ہوا اس کا کیا منڈیٹ ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ مینڈیٹ انہوں نے دیا تھا آئی پی سی نے کہ وہ ایک بورڈ کانسیچوٹ کریں اور الیکشن کرویں لیکن وہ یہ کام نہیں کر سکے جو انہوں کو مینڈیٹ دیا ہوا تھا انہوں نے رزائن کر دیا انہوں نے رزائن دو سیٹوں سے کیا ہے دو پوزیشنوں سے کیا ہے ایک انہوں نے ایم سی کی چیئرمنشپ سے کیا ہے ایک انہوں نے بیو جی کے نومینٹ ممبر کی پوزیشن سے کیا ہے ٹھیک ہے اب اس وقت بورڈ جو ہے بن نہیں سکتا جبکہ پرائیم نیسٹر ایک بندہ نومینیٹ نہ کرے اب آگیا ایشو کہ الیکشن کمیشنر ایکٹنگ چیئرمن آسکتا ہے کہ نہیں آسکتا جو ٹی سی بی کے اگر کانسیچوشن کو دیکھا جائے جس میں چیئرمن کا الیکشن ایکٹنگ چیئرمن کا ذکر وہاں پہ وہ آرٹیکل سیمن یا ایٹ اس میں الیکشن کمیشنر ایکٹنگ چیئرمن اس وقت آئے گا جب بورڈ مکمل ہو اور وہ الیکشن کروانے کے لیے آئیں اس عرصے کے دوران کیونکہ آپ بورڈ مکمل نہیں ہیں بورڈ نے نئے سرے سے فارمیشن اس کی ہونی ہے تو لہٰذا وہ ایکٹنگ چیئرمن کا رول اجیوم نہیں کر سکتے اور پی سی بی کے کانسیچوشن میں الیکشن کمیشنر کے لیے وحیثیتی ایکٹنگ چیئرمن بھی تیس دن کا پیریڈ ہے اور وہ انہوں نے اس وقت ایکٹنگ چیئرمن اجیوم کرنا ہوتا ہے جب انہوں نے الیکشن پروسس شروع کر دیتے اس وقت الیکشن پروسس شروع ہو سکتا ہے کیونکہ بورڈ مکمل نہیں ہے ایم سی کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے کیونکہ تھرٹی ایٹ کے تیتو ہے نہیں اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ پرائیم ایسٹر کے پاس پارز ہیں وہ ایک نئی ایم سی کانسیچوٹ کریں اور وہ جو ایم سی ہے وہ جب تک یہ الیکشن نہیں ہو جاتے نیا پرائیم ایسٹر نئی گورمنٹ آ جائے تو اس کے مطابق وہ نیا بیو جی کے دیے نامزد کریں گے ممبر اور وہ بورڈ کا پروسس آگے شروع ہو جائے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک نئی منجمنٹ کمیٹی ہی ہے الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ عبوری مدت کے لیے چیئرمن کا عہدہ نہیں سنبھال سکتے قانون آئین اس کی اجازت نہیں دیتا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ بورڈ ہے ہی نہیں ہے بیو جی بورڈ آف گورنر ہوگا تو وہ اپنا ایز ایکٹنگ چیئرمن آ کے رول شروع کریں گے الیکشن کروانے ٹھیک ہے ہمیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمن خالد محمود صاحب نے بھی ٹیل فون لائن پر جوائن کیا ہے رانا صاحب آپ بھی رہیے گا لائن پر خالد صاحب یہ جو معاملات ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایک چیئرمن آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے گزشتہ ایک برس سے زائد کا وقت گزر چکا ہے پاکستان کرکٹ عدم استحکام کا شکار ہے آپ کے خیال میں اس کا کیا حال ہے ہم کیسے نکل سکتے ہیں اس ساری عدم استحکام کی صورتحال سے جی حال تو بڑا آسان ہے کہ جس طرح دنیا کے باقی ملکوں میں ایک نظام ہوتا ہے ایک نظام ہوتا ہے کوئی اوپر سے آسمان سے ناظر نہیں ہوتا کوئی سپارش نہیں چلتی کوئی سیاست نہیں ہوتی انتخاب ہو کے چیئرمن آ جاتا ہے اور وہ اپنا ترم جو ہے پورا کرتا ہے پورا یا بھلا جو بھی کرتا ہے اس طرح کی افرا تفریقی کیفیت نہیں ہوتی تو آپ اگر یہاں پہ وہی افرا تفریقی کیفیت رکھنا چاہتے ہیں کہ جو سیاسی جماعت آئے جس کی حکومت آئے وہ اپنا بندہ لارہی ہو تو پھر تو یہ نظام ایسی چلے گا اگر آپ اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں اس میں استحکام چاہتے ہیں تو پھر اس میں کوئی کوئی آئنسٹائن کا فارمولا اجاز کرنے وری بات نہیں ہے تمام ملکوں میں شہرمن آتے ہیں انتخابات ہوتے ہیں آج وہ تین سال چار سال جو بھی سینور ہے وہ اپنا پورا کرتے ہیں آپ بھی ایسا کر لیں لیکن اگلی میں پیش کوئی ہے کہ آپ ایسا کریں گے نہیں یہی ہوگا سیاست ہوگی ہاتھ سیاستی جماعت کا پسندی دا شخصیت ہے وہ لے کے وہ آئیں گے چاہے اس کو کچھ کرکٹ کی سمجھ ہو نہ ہو یہ معاملہ ایسا ہی ملتا رہے گا اچھا رانا صاحب آپ چونکہ رہے الیکشن کمیسٹرن کے عہدے پر الیکشن کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سارے ملک میں الیکشنز ہونا ہے اور سیٹھی صاحب والے دور میں وہ مکمل کام کیوں نہیں ہو پایا پھر یہ جو زکا صاحب تھے اس کے دور ان کے دور میں کیوں نہیں ہو پایا کوئی قانون ایسا ہے کہ رکاوٹیں آتی ہیں آئین میں کہیں نہ کہیں سکھو میں جس وجہ سے ہم پھل جاتے ہیں دیکھیں اس وقت 104 ڈسٹے کرکٹ اسوشییشن ہیں سولہ ریجن ہیں سیٹھی صاحب کے ٹائم میں 90 پلس ڈسٹے کرکٹ اسوشیشن میں اسوشیشن کے الیکٹڈ باڈی آ چکی تھی اور جو الیکشن کروانے کے لیے جو نمبر تھے وہ پورے تھے اور جہانت آگاب نے پوچھا کتنے عرصے میں ہو سکتے ہیں چیئرمن کے الیکشن کے لیے کانسٹی دن دیئے ہو ہیں اور وہ تیس دن میں ہو جاتے ہیں الیکشن وہ اگر حراتہ ہو اخلاص ہو تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں اس طرح کی آتی اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں آتی آپ دونوں حضرات لائن پر ہی رہیے گا ہمیں لے رہے ہیں ناظرین اکرام وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر دونوں اصحاب ہمارے ساتھ ہیں خالد صاحب کی زور کا جوڑ میں ایک ملت پھر آپ خوش آمد کہہ رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس وقت جو آئینی معاملات ہیں جو قانونی معاملات ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمن خالد محمود صاحب اور پی سی بی کے سابق ایلیکشن کمیشنر جناب احمد شہداد فاروق رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے رانا صاحب یہ جو ایک سو چار ڈسٹرکس ہیں اور یہ جو اتنا بڑا ایک انتخابی عمل ہے کوئی آسان ہوتا نہیں ہے آپ کے خیال میں اس میں رکاوٹیں کیا آتی ہیں اور کتنا مشکل ہوتا ہے کسی بھی چیئرمن کے لیے اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ زکا صاحب کی توجہ کیوں نہیں رہی اس طرف کے الیکشن کی طرف جائیں آپ ان کے ساتھ بھی تھے اور پھر آپ کو الیدہ ہونا پڑا دیکھیں ایک سو چار ڈسٹر کرکٹ اسوشیشن میں سے نائنٹی ٹو کے الیکشن ہو چکی ہیں الیکشن بن چکی ہے اب اس بیس کے اوپر ریجنل کرکٹ اسوشیشن کی بھی الیکشن باڈی بن چکی ہیں بھارت پورٹین پیفٹین کی ٹھیک ہے تو اس کی تو اس کی تو ضرورت نہیں ہے دوبارہ الیکشن کروانے کی ٹھیک ہے تو رکاوٹ اس میں کوئی نہیں ہے پی سی بی کے کانسی چوشن پہ اگر عمل کیا جائے اور سیاسی مداخلت یا سیاسی رویوں کو ناپن اپنے دیا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہاں پہ استحقام نہ آسکے ٹھیک ہے دوسری بات وہ الیکشن کیوں نہیں کروا سکے میری جو اس بہاملے میں جو کنسیڈر اپینین ہے وہ یہ تھی کہ وہ جو چیئرمن کی کوالیفکیشن کی جو کلاس تھی وہ اس کو میٹ نہیں کر رہے تھے اس لیے وہ آوائیڈ کر رہے تھے ہجکتہ آ رہے تھے اور کوئی شنی نہیں تھا خالد صاحب یہ جو عدم استحقام والا معاملہ اس وقت بھی پاکستان میں حکومت نہیں ہے منتخب حکومت نہیں ہے نگران سیٹ اپ ہے آپ سمجھتے ہیں واقعی یہ جو اپنے لوگوں کو لانے حکمت عملی ہے اس کی وجہ سے کرکٹ کو مجموعی طور پر نقصان ہوتا ہے اور اس وقت جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی حالت ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ فیصلے بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور یہ جو اس جمہوری آئین نہیں ہے تو اس کے جمہوری جو فیچر ریم کو ختم کیا جا سکتا ہے لیکن بہت ساری عمل صاحب نیت کی ہے اگر نیت یہ ہی ہو کہ ہم نے اپنا بندہ لے کے آنا ہے تو آپ آئین کو بھی الٹا پھر دیں گے پھر آپ کچھ بھی حالات ہو جائیں آپ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے بلکہ آپ یوں دیکھتی ہے کہ مجید عزیز جیرمن صاحب نے چھوڑا ہے وہ جو ہے وہ حالات ایسے ہو گئے کہ اس کو توڑنا بڑا اگر ان کی وہ سیاسی جماعت جو ان کو لے کے آئی تھی اگر اس کی حکومت ہوتی تو سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا چھوڑ نے کا تو پھر جب معاملہ تیسے ہوں آپ کس نظام کی بات کر رہے ہیں کس حصہ کام کی بات کر رہے ہیں کوئی چیز بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی پہلے پہلے اپنی سوچ کو بدلہ جائے نگت کو درست کیا جائے اس کے بعد اگر آئین میں کوئی کمی بیش ہے وہ ٹھیک ہی جا سکتی ہے وہ تو کوئی حسابات نہیں ہے لیکن بڑا ناممکن سا کام مجھے لگتا ہے چند ماہ قبل آپ کی بھی اس وزیراعظم میاں شعباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ شاید آپ بھی دوبارہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں آ سکتے ہیں تو آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ کہ دوبارہ آپ کے خدمات حاصل کی جا سکتے نہیں میرا کوئی اس طرح نہیں ہے معاملہ کہ مجھے جماعت لے کے آئے یا کچھ لے کے آئے میرا تو ایک میریش ہے کلا معاملہ ہے سب کو بتا ہے اگر کسی کو چاہیے ریلیونٹ بن ریلیونٹ سے مراض ہے میرا ٹریکٹ کی ایڈمنیسٹریشن کا پچاس سال کا تجربہ ہے کہاں ستر کی دہائی سے میں اس معاملے میں ہوں مرہوم اے اچ کاردار صاحب نے جب دو سیکیٹری اپنے آپ ان کے سیکیٹری پاکستان کرکٹ بورڈ تھے اس وقت دیا وہ آواز آپ کی ٹھیک نہیں آرہی خالد صاحب میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ستر کی دہائی میں جب اے اچ کاردار مرہوم چیئیمن پاکستان کرکٹ بورڈ تھے رابطہ منقطع ہوا ہے خالد صاحب سے دوبارہ ہم رابطہ قائم یہ سیالکورٹ سیالکورٹ ریجن کا کیا معاملہ ہے آپ آئے چلے گئے زکا صاحب آئے چلے گئے آج تک سیالکورٹ ریجن کے الیکشن مکمل نہیں ہوئے کس کے مکمل جی سیالکورٹ سیالکورٹ ریجنل کرکٹ اسوسییشن سیالکورٹ ریجن کیونکہ یہ یہاں کے جو اور اس لیے یہ فریویلس لیٹیگیشن میں معاملات کو جھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے الیکشن ابھی تک نہیں ہو سکتے جو حقیقت ہے وہ یہ ہے بہت بہت شکریہ آپ کا احمد شہزاد فاروق رانہ صاحب اور خالد صاحب سے بھی رانے کی کوشش کر رہے لیکن ہو نہیں پایا خالد صاحب آپ بہت دو شکریہ تمام دیکھنے والوں کا شکریہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں عدم استحکام تو برقرار ہے کون آتا ہے کون نہیں آتا اس کا فیصلہ تو کو دیکھتے ہم تو سالانہ پاکستان کرکٹ بورڈ برسوں عربوں روپے اس سے منافع کماتا ہے اور یہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے ایک بڑا آمدن کا ذریعہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کرکٹ کو جدید خطوط پر آگے لے کر جانا ہے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کو کرنے کی بھی اختیار کی حامل ہو اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو وہی حالات ہوں جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے جانے والے چیئرمن زکا شرف صاحب کے ہوئے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا سانسوں نے وفا کی آنکھیں کھلتی رہی تو آپ سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا حافظ محمد عمران زور کجور کی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ